بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھئی آج کے ہمارے ٹوپک ہے shapes of orbitals سب سے پہلے ہم ایسا orbital کی بات کرتے ہیں جو ایسا orbital ہے the shape of s orbital is spherical spherical جو ہے وہ like football ہوتی ہے اور جب ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے ہم 3D ڈرا نہیں کر سکتے ہم circle کی شکل میں ڈرا کرتے ہیں کیسے ڈرا کرتے ہیں مثلا یہ نیوکلیس ہے اس کے گرد یہ پہلا 1s ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے 2s ہے میری بات سمجھ میں آگئی 1s کا مطلب ہے پہلے شیل میں پہلے شیل میں جو ایسا orbital ہے اور 2s کا مطلب دوسرے شیل میں جو orbital ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا کہ 1s یہ 1s ہے اور یہ کیا ہے 2s اور ان کے درمیان میں جو ہے یہ والی جگہ جو ہے یہ خالی ہے یہ اور جہاں پر جہاں پر نوڈ یا نوڈل پلیم وہ کہہ رہا ہے کہ between the two orbitals 1s اور 2s کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں electron density zero ہے کیا ہے یا یوں سمجھ لیں electronic presence جو ہے یا probability کہہ سکتے ہیں probability of finding the electron is zero so this plane so this plane is got place is called node یا simply nodal plane clear ہوگی بات آپ نے کیا سمجھا کہ 1s جو ہے اور 2s یا 3s کسی بھی 2 orbital 2s orbital کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر electronic density کیا ہے اور اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں node یا nodal plane دوسری بات یہ یاد رکھ لیں as value of n increases یعنی جیسے جیسے principal quantum number جو ہے اس کی value بڑھتی جاتی ہے size of orbital also increases clear آپ شکل سے بھی ظاہر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں 1s کا size چھوٹا ہے 2s کا size اس سے بڑھا ہوگا 3s کا اس سے بڑھا ہوگا and so on یہ clear ہوا point یہی دو تین باتیں ہیں اس کے اندر clear آگے ہم پڑھتے ہیں d orbital do orbital means پہلے میں اس ہوتا ہے دوسرے میں بھی اس ہوتا ہے تیسرے میں بھی اس ہوتا ہے ہر شیل میں اس ہوتا ہے اس لئے 1s بھی ہوگا 2s بھی ہوگا 3s بھی ہوگا 4s بھی ہوگا آجھا جی جو d orbital ہے اس کی جو d orbital کی جو shape ہے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا اس کی shape dumbbell ہوتی ہے کیا ہوتی ہے shape of d orbital is dumbbell sorry p shape of p orbital is dumbbell جی اس کو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں p orbital پی orbital کی جو shape ہے وہ کیسی ہوتی ہے dumbbell ویٹ لیفٹنگ والے جو ہیں نا dumbbell اس سے مطلب کرتے ہیں یہ وہی dumbbell ہے اسی طرح کی بنائی ہوئی ہے اور دیکھیں ہمارے پاس 3p orbital ہے پی ایکس پی وائے اور پی زی کلی ہے اس کو آپ x x کہہ لیں x ڈی اس کو y کہہ لیں اس کو y اس کو z clear ہوگی اب جو پی x ہے یہ along x axis آئے گا بولو یعنی ایک لوب اس کا ادھر اور ایک لوب ادھر یہی بتایا تھا کہ دو egg shape lobes ہیں which will touch each at origin یہ لیں یہ ایک پی وائے ہو گیا یہ پی وائے کا دوسرا لوب ہو گیا clear اس طرح پی زی جو ہے یہ زی ہو گیا یہ لیں کوئی confusion ہے تو پوچھ لیں یہ shape of p orbital ہو گیا آگے ہے shape of d orbital d orbital جو ہے اس کی shape complex ہوتی ہے کسی ہوتی ہے complex ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ سمجھ یں سمجھ یں صحیح سے اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ دو اور دو پی orbital ملا کر یعنی چار لو سوں گے کیسے ہوں گے چار لو سوں گے اور چاروں کو ہم ڈرا کریں گے ان کو ڈرا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگ نے سیکھ لینا ہے دیکھیں y y c y dash اس کا نام ہوگا z اور اس کا نام ہوگا x y sorry اس کو آپ کیا کہیں گے بھائی جس ترتیب سے چل رہے اس ترتیب سے چل کر یہ لیجی اب ہم ان کے نام ون بے ون لکھ لیتے ہیں ادھر آپ بنائیں گے ڈی ایکس وائی ڈی وائی زی ڈی زی ایکس ڈی ایکس سکیر اور ڈی زی سکیر اب یہ جو ایکس وائی وائی زی ہے نا اور زی ایکس اس میں جو لوبز ہے نا وہ درمیان میں آئیں گے لوبز کہاں آئیں گے درمیان میں کن میں ایکس وائی وائی زی اور زی ایکس کلیر یہ جو ایکس سکیر ڈی ایکس سکیر اور ڈی زی سکیر ہیں اس میں لوب آن ایکسز آئیں گے کہاں آئیں گے میری بات کلیر ہو گئی یہ جو پہلے تین اور بیٹل ہیں اس میں لوب کہاں گے between the axis اور یہ جو لوبز ہیں آخری جو دو orbital ہیں on axis یوں سمجھ لیں یہ دو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور یہ تین آپس میں ملتے جلتے ہیں ہیں یہ تینوں degenerate ہی جب ان کے اوپر magnetic field نہیں لگے گی جب ان کے اوپر magnetic field لگے گی تو تین الادہ ہو جائیں گے دو الادہ ہو جائیں گے میری بات سمجھ میں آگئی تو اسی لیے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تین orbital ہیں ایک دو تین یہ between axis اور یہ والے on axis اچھا اب ذرا اس کو draw کرنا سیکھ لیں x اور y کا مطلب کیا ہے کہ لوبز آئیں گے x اور y کے درمیان میں کہاں آئیں گے x اور y کے درمیان میں ذرا دیکھیں یہ x ہے یہ y ہے اس کا درمیان یہ بنے گا بولو اور ادھر x ڈیش y ڈیش اور اس کا درمیان یہ بنے گا یہ دو لوب بن گئے کھلیر اور ادھر آ جائیں اب دوسری طرف آ جائیں دوسری طرف آئیں یہ y ہے اور یہ x ڈیش ہے چار لوب بنانے ٹوٹل y اور x ڈیش کے درمیان ایک لوب ادھر آ گیا اور x اور y ڈیش ایک لوب ادھر آ گیا پوائنٹ کلیر ہوگا چار لوبز بن گئے چاہیے چار لوبز ہی ہم نے بنانے تھے کلیر ہوگی بات؟ کسی کو کنفیوجن ہے تو پوچھ لیں بیٹوین ڈ ایکسیز لوبز بنانے x اور y کے درمیان میں بنا دینے ڈی وائی زی y اور z کے درمیان بولو y یہ ہے z یہ ہے اس کے درمیان میں لوب ادھر بنے گا کلیر ہوا پوائنٹ؟ اور y ڈیش اور z ڈیش یہ ہے تو اس کے درمیان میں لوب ادھر بنے گا کلیر؟ اب دوسری طرف آ جاؤ y اور z y اور z ڈیش اس کا درمیان تقریباً یہاں بنے گا کلیر؟ اور z یہ ہے اور y ڈیش یہ ہے تو اس کا درمیان والا لوب جو ہے وہ ادھر بنے گا کوئی کنفیوجن ہے تو پوچھ لیں کلیر؟ سمجھ آگئی؟ ڈی زی ایکس z اور x کے درمیان z اور دیکھیں z یہ ہے اور x یہ ہے اس کے درمیان میں لوب یہ بنے گا بولو ٹھیک ہے؟ اور z یہ ہے اور x یہ ہے تو اس کے درمیان میں لوب کدھر بنے گا؟ یہ کلیر؟ سمجھ آگئی؟ آپ کو بھی آگئی؟ اور ادھر یہ z ہے اور یہ x ہے z اور تو اس کا درمیان تقریباً یہاں پر بنے گا کلیر؟ اور یہ x ہے اور یہ z ہے اس کا درمیان تقریباً یہاں پر بنے گا تو یہ ڈی زی ایکس ہو گیا کلیر؟ اب اگلا کون سا اوربیٹل ہے؟ ڈی ایکس ہوگیر؟ اس میں چار لوب بنے گے دو لوب x-axis پر دو لوب y-axis پر سیدھا سیدھی بات ہے یہ لیں ایک x-axis پر بن گیا یہ دوسرا x-axis پر دو لوب بن گے؟ اسی طرح دو y-axis پر ایک y-axis پر دوسرا y-axis کلیر؟ کلیر؟ یہ جو ڈی زی سکیر ہے یہ z ہم نے اس کو مانا ہے اور یہ z اور یہاں پر ہم دائرہ بناتے ہیں to distinguish between z and p z ڈی زی سکیر اور p z بھی اسی طرح کہتا ہے نا اور بولو اس میں چکے a کی لوب ہے مطلب دو orbital ہیں سوری ڈی زی سکیر ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر صرف دو لوب بنیں گے کتنے بنیں گے؟ دو لوب اور وہ صرف z x z axis پر بنیں گے کونسے axis پر؟ z axis پر اور اس کی شیپ بلکل بن جائے گی p z کی طرح کس کی طرح؟ p z تو ہم اس کو دائرہ لگائیں گے to distinguish between p z and z کلیر؟ کوئی confusion ہے تو پوچھ لیں اچھا یہ تھے ہماری d orbitals کی شیپ جن کو ہم complex کہتے ہیں complex orbitals اور f جو orbital ہیں ان کی شیپ further complex ہیں ان کی یعنی کہ more complex ہیں وہ ہم draw نہیں کرتے یا آپ کے syllabus میں وہ نہیں ہیں یہاں تک کسی student کو کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے اگلا ہمارا topic ہے جی electronic ڈسٹریبیوشن اچھا ایک electronic ڈسٹریبیوشن اوڈی ہے shell کے حساب سے جس کے لئے last time formula discuss کیا تھا 2n سکیر 2n سکیر کیا ہے n کیا ہے principal quantum number اور اس کے حساب سے n کی value 1 ہے first shell اور 2 ہے اور اسی طرح ہم جو ہے اس میں values put کرتے چلے جائیں گے اور آگے اس کے حساب سے electron ڈسٹریبیوشن ہوتے جائیں گے اب ہم sub shell کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں کہ sub shell کو کیسے arrange کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے n plus l rule n plus n principal quantum number اور l as a mutual quantum number ٹھیک ہے n plus l کیا ہے n کیا ہے اور l sub shells جس میں کون کون سے ہیں s and f are arranged in the ascending order of their n plus l value if two sub shells have same n plus value then that sub shell having lower n value is placed first دیکھیں بھئی میں نے لکھا ہے کہ sub shell کو آپ نے n plus l value کے بڑھتے ہوئے order سے arrange کرنا ہے اگر دو sub shell کی n plus l value same ہوں تو پھر آپ پھر آپ نے پہلے اس کو رکھنا ہے جہاں n سمال ہو جہاں n مثلا میں آپ کے سامنے یہاں پر figure بناتا ہوں پہلے میں s دوسرے میں کیا ہے s اور تیسرے sub shell میں کیا ہے چوتھے میں s p d اور p p میں بھی اسی طرح ترتیب ہوگی s p چھٹے میں بھی اسی طرح ہوگی s clear یہ point clear ہو گیا پہلے shell میں صرف s ہے دوسرے میں تیسرے میں s p d چوتھے میں اور and so on اسی طرح sub میں یہاں اگر آپ گوھر کریں تو یہاں n کی value ہے 1 یہاں n کی value n کی value 5 اور n کی value clear اب آپ گوھر کریں s orbital کے لئے l کی value کیا ہوتی ہے یہاں l کی value اور یہاں l کی value 3 clear یہ point سمجھ آگے ہے اچھا اب n plus l values نکال یں سب سے پہلے اس ki n plus l value نکال 1 plus 0 تو کتنا آگیا 2 plus 0 تو کیا آگیا 2 plus 1 کتنا آگیا سمجھ آگیا yes 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 یدھر آ جائیں 3 plus 0 3 plus 2 3 1 3 3 plus 2 4 plus 0 4 4 plus 1 4 plus 2 4 4 4 plus 3 4 4 3 plus 0 5 plus 1 5 plus 2 5 plus 3 8 clear 6 6 0 6 6 plus 1 6 plus 2 6 plus 3 کوئی confusion ہے تو پوچھ لیں میں نے کیا لکھا ہے یہ n plus values ہیں ساری جو میں نے ڈائروں میں لکھی ہیں یہ n plus l values ہیں یہ rule ہیں by rule ہم کس طرح لکھیں گے سب سے پہلے s جس کی value 1 ہے وہ آئے گا یعنی s آ جائے گا اس کے بعد 2 والا بھی s ہی ہے پھر 3 والا آئے گا دیکھیں 3 کتنے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے بھولو تو میں نے کہا کہ جب n پلاس l value same ہوگی تو پھر پہلے وہ آئے جہاں n small ہے پہلے ادھر بھی value 3 ہے ادھر 2 ہے اور ادھر n اس کا مطلب پہلے p آئے گا پہلے کون آئے گا اور آگے کون آ جائے گا s آگے 4 والے آئیں گے 4 میں دیکھیں یہ p ہے اور یہ s ہے پھر p آ جائے گا پہلے s بعد کلیر سمجھ آئی دیکھو 4 پھر ایسا جائے گا کیونکہ n چھوٹا ہے پہلے وہ آئے گا d تو ہے نہیں d کی value تو 5 ہے n plus l rule پڑھ رہے ہو نا تو پہلے n plus l value کے بڑھتے ہوئے order سے range کرنا پہلے وان والا آ جائے گا پھر 2 3 4 ابھی تو اس کی باری نہیں آئی اس کی value تو 5 ہے سمجھ آگئی اس کی value تو 5 ہے اب دیکھو وہ خواب دوسرے shell میں کیوں نہیں ہے یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں اگر n value n plus l value same ہوگی تو وہ نہیں دیکھنا value دیکھنی ہے پہلے اب دیکھیں 5 کس کی ہے اس کی ہے 5 اس کی ہے اور اس کی ہے میں red سے circle کر دیکھیں 5 values نظر آئیں یہ d اور یہ p اور یہ اس ترطیب کے ساتھ لکھے d پہلے آ جائے پہلے اور بعد میں s تو کیا آ جائے گا d s کلی ہے سمجھ آئی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دیکھو یہ values جمع کرنی آگئی دائروں میں جو میں نے بنائی ہے پہلے value کس کی ہے 1 1 کس کی ہے یہ 2 ہے 2 کس کی ہے 1 s کی ہے یہ 2 کس کی value ہے یہ 2 1 آگیا 3 کس کی ہے یہ 2 ہے پہلے پی آ جائے گا پھر s آ جائے گا اگر آپ confusion ہو رہی ہے تو یوں سمجھ لیں جو پہلے آ رہا اس کو پہلے لکھیں جو بعد میں آ رہا اس کو بعد میں لکھیں آگے 4 کس کی ہے دیکھو 1 یہ ہے 1 پہلے پی آ جائے گا پھر 5 کس کی ہے 1 2 3 پہلے d آئے پھر p پھر s clear اب 6 سرچ کریں 6 ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ and so on clear اب s کہاں سے شروع تھا 1 سے 1 2 3 4 ترتیب کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے p کہاں سے شروع تھا 2 سے 2 3 4 and d کہاں سے شروع تھا 3 سے 3 4 clear ہوگی بات اور f جو ہے کو 4 سے شروع ہوگا اس کے ساتھ 4 لکھ لینا clear ہوگی بات اچھا یہ تو ہے systematic way کہ how to arrange the sub shells اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں ss psps dps dps fdps fdps 4 دو دو دفعہ repeat کرتے جائیں کیا ss psps dps dps fdps fdps sara sub shell arrange ہو جائیں سمجھ آگے point ss دو دفعہ مطلب دیکھو میں آپ کو example دے رہا ہوں اوہو چھوڑیں بات کو دیکھیں یہ s s اور s p d کی ذرا توجہ کریں یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں سے دو دفعہ repeat کرنا ss پھر ادھر سے ادھر سے start کرنا ادھر سے ٹھیک ہے یہ میں ایک سمجھ hit and trial way بتا rhum ss psps dps dps fdps fdps clear ہو گیا ہر sub shell کے جو shell کے جو sub shell ہیں ان کو دو دفعہ repeat کر دینا ss psps dps dps fdps اور s کو one سے start کر دینا numbering اور p کو two سے d کو three سے اور f کو four سے کال ہم انشاءاللنگ پریکٹس کریں گے اور فردر جو ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو next lecture میں جو ہے دو تین rules ہیں وہ discuss کر لیں گے بس پڑھ لیا ہے کہ این پلاس ایل رول کیا ہوتا ہے اور الیکٹرونک ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے تو دو تین رولز ہیں یہ پڑھ لیں پھر ہم اس کے بعد الیکٹرونک کانفیگریشن کو ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ یہ آف باؤ پرنسپل ہم پڑھتے ہیں نام ہے آف باؤ ٹھیک ہے آف باؤ پرنسپل اچھے یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے orbitals کی energy ہوتی ہے کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے and so on ٹھیک ہے تو جب ہم electron کی feeling کرتے ہیں تو ہم energy کے حساب سے کرتے ہیں کسی حساب سے کرتے ہیں energy کے حساب سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جن orbitals کی energy کم ہوتی ہے وہ پہلے fill ہوتے ہیں جن کی زیادہ ہوتی ہے وہ بعد میں fill ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اور پہلے آپ، جس انظرمائی رکھنے ہیں کارہ پر سے چیئے اور ہیاریہ کرنے کا نمید ہے کلیئر کوئی کنفیوزن ہے تو پوچھ لیجئے اوربیٹلز آر فیلڈ ویڈیلیکٹرونز ان دا انکریزنگ آردر آف دیر یعنی یہاں پر آپ دیتیز لکھ کر یہ لکھ سکتے ہیں کہ لور انرڈی اوربیٹلز آر فیلڈ فیلڈ لور انرڈی اوربیٹلز آر فیلڈ فیلڈ اوربیٹلز آف ہائر انرڈی پھر ہائر انرڈی کی طرف جائیں گے کلیئر ہوگی بات کوئی کنفیوزن ہے تو پوچھ لیں کلیئر سمجھ آگیا پوائنٹ پہلے کون سے اوربیٹلز آئیں گے پھر ہائر انرڈی کہیں گے اچھا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہونٹ ضرور کی کس کی مسلاحن ایف دیجنریٹر اوربیٹلز آر آر ایلیبل اوربیٹلز آر ایلیبل اور موارے نشارہ رہا رہا ہوسکاری سیم سپین اس پالیس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں مثلا دیکھیں مرپس تین ڈی جنریٹ آربیٹل ہیں ایک کا نام پی ایکس ہے ایک کا نام پی وائے ہے اور ایک کا نام پی زی ہے پی ایکس اور میری بات سمجھ میں آگئی اب یہاں پر آپ کے پاس تین الیکٹرون ہیں کیا ہیں اور ان تینوں کی انرجی سیم ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ ان تینوں میں ایک ایک الیکٹرون پوٹ کر دیں گے اور ان کا سپین یہ سپین ہے ان کا سپین ایک ہی ڈیریکشن میں رکھیں گے خواہ اوپر رکھ دے خواہ نیچے رکھ دے لیکن سب کا سپین ایک جیسا ہونا چاہیے کلی ہے سمجھ آگئی کہ اگر مور دین وان الیکٹرون ایک سے زیادہ الیکٹرون ہوں اور اوربیٹل کون سے ہوں تو سب میں کیا آ جائے گی سیم سیم الیکٹرون سیم سپین پلیس ہو جائیں گے مثلا یہاں میں بتا دیتا ہوں یہاں مارے پاس ایک اوربیٹل ہے ایکسیمپل دے رہا ہوں ایک چلیں یہ دو لگا لیں اور یہ ایک اس کی انرجی کیا ہے کم ہے سب سے پہلے اس میں دو الیکٹرون جائیں گے اس میں اور پھر بعد میں اس میں جائیں گے میری بات سمجھ میں آگئی اب میں آپ کو فردر پالیس ایکسکلوجن پرنسپل پڑھا لوں پھر اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں پالیس ایکسکلوجن پرنسپل اب یہ کہتا ہے کہ ایک اوربیٹل میں میکسیمم دو الیکٹرون تو آتے ہیں آپ کو پتا ہے ایک اوربیٹل میں میکسیمم کہتا ہے جب دو الیکٹرون ایک اوربیٹل میں لائی کریں گے تو ان کا سپین اپوزیٹ ہوگا ان کا سپین اپوزیٹ ہوگا تو الیکٹرون ریزائیڈنگ ان دا سیم اوربیٹل تو الیکٹرون ووڈ ہے شوڈ ہے اپوزیٹ سپین شوڈ ہے اپوزیٹ مثال کے طور پر دیکھیں میں آپ کے سامنے اگزیمپل لکھتا ہوں دیکھو ایک الیکٹرون کا سپین اوپر دوسرے کا خواہ اس کا اوپر کر دے خواہ اس کا اوپر کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک کا سپین اوپر ہوگا دوسرے کا سپین یعنی دونوں کے سپینز کیا ہوں گے اپوزیٹ ہوں گے یا لوگ آپ سپین کوانٹم نمبر میں بھی پڑھ چکے ہیں الیکٹرون جو ہیں وہ کلاک وائس کلیر ہوگی بات اب یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پالیز ایکسکلویجن پرنسپل کہہ رہا ہے کہ اگر ایک اوربیٹل میں دو الیکٹرون لائی کر رہے ہیں تو دیش شوڈ ہیب اپوزیٹ سپینز کلیر ہوگی بات اب مثال کے طور پر آپ کے پاس تین الیکٹرون ہیں کتنے ہیں آپ اپوزیٹ پرنسپل کو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے دو اس میں چلے گئے اب ایک بچا آپ دونوں کی انرجی سیم ہے کسی میں بھی ایک ڈال دیں کلیر سمجھ آگے کیا کیوں ہمارے پاس ہے یہ ایک we have three الیکٹرون ٹوٹا ہمارے پاس تین ہیں کتنے ہیں اب سب سے پہلے تو لو انرجی کو فل کریں گے کمپلیٹلی اب لو انرجی اس کی ہے اس میں دو چلے گئے اب بچائی ایک اب خواہیس میں ڈال دیں خواہیس میں ڈال دیں اگر ہمارے پاس چار ہوتے کتنے ہوتے پھر ایک اس میں آ جاتا ہے ایک اس میں لیکن سپین سیم ہوتا یہاں پر کون سا رول فالو ہو رہا ہے بولو ہن رول یہاں پر کون سا رول فالو ہو رہا ہے یہاں پر اگر آپ یہاں سے یہاں جائیں تو ادھر دونوں رول فالو ہو رہے ہیں کون سے پالیس پالیس یہاں فالو ہو رہے کہ دونوں الیکٹرون کا سپین اپوزٹ ہے اور پہلے لو انرجی فیل ہویا ہے پھر اوپر گئے ہیں یہ آف باو پرنسپل فالو ہو رہا ہے کلیر ہوگی بات کوئی کینفیوجن ہے تو پوچھ لیے اب ہمارے پاس next iodین 53 i think configuration لکھنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چک ہوں کیا ہوتا ہے جی جی کہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل چار ہیں میں نے چار بولا ہے تین کی بات نہیں کی تین ہوں تو پھر تو ایک ہی آ جائے گا چار ہیں تو دو اس میں چلے گئے ایک ایک ہوں دو میں آگئے تین ہوتے تو تین ہوتے تو ان دونوں میں سے کسی میں بھی ایک ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ دونوں کی انرجی کیا ہے سیم ہے ایڈ کرنے کے بات بھی سیم ہے ظاہری بات ہے تین ہوتے تو پھر تو نہیں اوے ہو سکتا پھر تو مرپس ہے ہی ایک مرپس ایک ہی آکشن ہے خواہ اس میں ایڈ کر دیں خواہ اس میں لیکن فالو تو ہو رہا ہے نا پھر بھی فالو تو ہو رہا ہے نا کہ آپ آپ جس میں مرضی الیکٹرون ایڈ کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ایڈ کرو یا اس میں ایڈ کرو دونوں کی انرجی سیم ہے پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ہوگا نا مطلب آپ دیکھیں آپ یہ یہ تو نہیں نا کہہ رہے ہیں کنفرمل اسی میں آئیڈ ہوگا آپ دونوں کو سیم انرجی ہونے کناتے کسی میں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو اور رول فالو تینوں میں ہوا ہمارے پاس تینوں کی سیم انرجی ہے وہاں پر دیکھیں بھئی اگلا ہمارا ٹوپک ہے مطلب اسی سے جو لیکچر ڈسکس کیا تھا رول ہم نے پڑھ لی ہے رول کو اچھے طریقے سے آپ لوگ نے ان کو ڈیفائن کر لینا ہے ان کی ڈیفینیشن یاد کر لینا ہے اب ہمارے پاس آئیوڈین 53 آئیوڈین 53 جو ہے اس کی ہم نے کانفیگریشن لکھ رہی ہے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ ڈیپی ایس چلیں پہلے یہاں تک دیکھ لیں اگر ہمارے پاس نہ ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں ایک ڈیپی ایس اور بھی لکھ سکتے آپ اچھا دیکھیں توجہ کریں اس میں دو الیکٹرون آگئے دو چار چھے چار دس دس تو بارہ چھے اٹھارہ دو بیس تھرٹی تھرٹی سکس اور تھرٹی ایٹ اور کتنے ہوگے فورٹی ایٹ اور اس میں کتنے آ جائیں گے ففٹی تھری الیکٹرون پورے ہوگے الیکٹرون پورے کرنے ہم ففٹی دیکھیں دو چار چھے 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 دس تو بارہ چھے اٹھارہ دو بیس تیس چھتیس اڈتیس اڈتالیس 53 کلیر ہوگی بات یعنی نمبر آف الیکٹرون کمپلیٹ ہوگے اب نمبر آف الیکٹرون ہی کمپلیٹ کرنے تھے وہ 53 ہوگے اب آپ کو پتہ ہے اس کھاں سے شروع ہوگا ہے چلیں جی 2 پی کھاں سے شروع ہوگا ہے د کھاں سے شروع ہوگا ہے کھنفیگریشن ہوگئی کسی کو کوئی کنفیوزن ہے تو پوچھ لیں آگے دیکھیں ہمارے پاس ایک ایک دو دیئے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں جو تھوڑے سے ہٹ ہیں جنہوں کے اندر تھوڑی بہت کنفیوزن ہیں وہ دیکھ لیں باقی تو آپ لوگ کر لیں گے آیوڈین دیا آیوڈین میں نے کرا دیا ہے اور آگے ہے کوپر 29 کیا کوپر 29 دیکھیں آپ کیا لکھیں گے بولیے س پی ایس پی ایس ڈی پی ایس میرا خیال ہے یہیں تک ہو جائے گا چلیں اب ذرا گور کریں اس میں کتنے الیکٹرون آگے دو چار چھے چار دس دو بارہ چھے اٹھارہ دو بیس اور نو اچھا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ڈی اور بیٹل ہے یا تو وہ کمپلیٹلی فیلڈ رہتا ہے یا وہ ہاف فیلڈ رہتا ہے کہہ رہتا ہے یا کمپلیٹلی فیلڈ رہتا ہے یا ہاف فیلڈ کمپلیٹلی فیلڈ سے مراد ہے کہ ڈی میں یا تو کمپلیٹ ٹین الیکٹرون ہوں گے پورے دس ہار میں دو دو ڈی کے پانچ ہے نا تو ہر میں کتنے کتنے الیکٹرون دو دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ڈی کمپلیٹلی فیلڈ ہوگا یا پھر اس میں پانچ الیکٹرون ہوں گے ہاف فیلڈ ہوگا اب یہاں پر کتنے الیکٹرون ہے اگر ایسی صورتحال آ جائے تو یہ اپنے نیرسٹ ایس سے الیکٹرون کھینچ لے گا اپنے نیرسٹ ایس سے جب یہ الیکٹرون کھینچ گا تو اس میں کتنے رہ جائیں گے بولو ایک اور اس کے کتنے ہو جائیں گے شاباش یہ ڈیفرنس ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کلیر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی میں نو الیکٹرون نہیں ہوں گے اگر نو آ جائیں یہ اپنے پچھلا سے ایک ایس ایک الیکٹرون نگال کر اپنے دس پورے کر لے ایس میں ایک رہ جائے گا یا پھر پانچ ہوں گے اگر چار ہوں گے تو پانچ کر لے گا نو ہوں گے تو دس کر لے گا چھے سات نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر چھے سات ایس لکھے جائیں ٹھیک ہے وان ٹو 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 ٹری اور ٹری ہاں جی کوئی کنفیوزن ہاں وہ دی تو تار ہی تری سی ہوتا ترتیب کے ساتھ نہیں لکھا ترتیب کے ساتھ ایسے نہیں لکھنا یہ جو تھری پی ہے نا یہ تھری ایس یہ تھری پی اور یہ تھری ڈی یہ تیسرے ایس ایس ایکوال ٹو ٹری سے بلانگ کرتے ہیں آرڈر میں نہیں رکھنا آرڈر میں نہیں لکھنا کہ پہلے پہلے شیل کے سارے لکھ دیئے پھر دوسرے شیل کے سارے لکھ دیئے یہاں این پلاس ایل رول نے جو ہمیں بتایا ہم نے اس حساب سے لکھنا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہ پہلے کے دو لکھ دیئے پھر اگلے کے دو لکھ دیئے ایسے نہیں کرنا سمجھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے رول نہیں بنانے کہ پہلے شیل کے دو ایک سب شیل آ گیا دوسرے کے پھر دو آگئے تیسرے کے پھر تین آگئے ایسے نہیں لکھنا ترتیب کے ساتھ N پلاس L رول کو فالو کرتے ہوئے لکھنا ہے آگے ہے کرومیم ٹونٹی فور دیکھیں S PS PS اور D کتنے کتنے الیکٹرون آ جائیں گے دو چار چھ چھ دس دو بارہ چھ ٹار دو بیس اور چار جی جی یہ کتنا ہو جائے گا 5 اور S challenge 1 3 4 3 2 3 3 یہاں تا کوئی confusion ہے تو پوچھ لے چی موسیقی نہیں ضروری نہیں بس نہیں ضروری نہیں کسی کے ساتھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں جب آپ کانفگریشن لکھ رہے ہیں جب ہم بانڈنگ بنائیں گے پھر ہم لکھیں گے پھر ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تب اس کے لئے ضروری ہوتا ہے ابھی ضرورت نہیں ہے اوکے پھر یہ کر لیجئے گا اسی طرح باقی یہی دو تھوڑے کنفیوزنگ تھے وہ کرا دی ہیں باقی آپ اسی طرح کی ہیں ایکسرسائز سے آپ پریکٹس کر لیجئے گا کوئی کنفیوزن ہوئی تو ڈسکس کر لینا بہترین بہترین رہا ہے بہترین 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 بہترین